بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویب سائٹ کا نام ہے اپن اس میں ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں اپن میں کہ جو مہینوں سالوں تک چلنے والے ہوتے ہیں اس میں ہفتے مہینے اور سال تک چلنے والے پروجیکٹ ہوتے ہیں یعنی یہ فائیور کی طرح نہیں ہے کہ ایک دن یا دو دن میں آپ نے پروجیکٹ ختم کر دیا اور بس وہ کلائنٹ آپ سے چلا گیا اس کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور اگر یہاں سے آپ کو ایک پروجیکٹ دو مل جاتے ہیں تو آپ کئی مہینوں تک بیروزگار نہیں رہیں گے دوستو بہت زبردست ویب سائٹ ہے اور لیکن آج آپ نے کلاس کو بلکل سکیپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ جو ورک کرنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے سو اگر آپ سکیپ کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور بار بار پھر آپ کہیں گے کہ سر ہمیں اس ٹپ کا پتہ نہیں چلا اس ٹپ کا پتہ نہیں چلا سو چلتے ہیں سکرین کی طرف اور باقی باتیں وہاں پر کرتے ہیں جی دوستو تو میں کمپیوٹر کی سکرین پر آ گیا ہوں یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اپین اے ڈبل ٹی این ڈاٹ کام اس طرح یہ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے کل جائے گی دوستو یہ ویب سائٹ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 20 سال ہو گئے اس کو فریلینسنگ مارکٹ میں آئے ہوئے سو یہ اپور اور فائیور وغیرہ ان سے بہت پرانی ہے اور یہاں پر آپ کے پاکستانی بھی کافی سارے کام کر رہے ہیں مگر جہاں تک میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا یہاں پر ٹیوٹیوریل وغیرہ اس پر بہت کم بنے ہیں یہاں بلکل بنے ہی نہیں ہیں انڈینز نے بنائے ہوئے تو یہ بیسیکلی کیا کام کرتا ہے ان کے ساتھ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ فائیور کی طرح نہیں ہوتے بلکہ بہت لانگ ٹرم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو مہینوں چلتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو گھنٹوں کے حساب سے پی کرتے ہیں جو منیمم پر آور ان کا ہے وہ فور ڈالر ہیں تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ اگر آپ کو مل گیا اور آپ روزانہ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو فور ملٹیپلائی بائی ایٹ یہ آپ کے پاس ترٹی ٹو ڈالر پرڈ ہے تو ترٹی ٹو ڈالر پرڈ ہے اگر آپ اس کو ون فیفٹی کے ساتھ پی زرب دے دیں تو یہ تقریباً چارہزار آٹھ سو روپے پرڈے کے حساب سے آپ کو پی کرتی ہے تو بہت اچھی ارننگ ہے اس ویب سائٹ کی اور میں آج بڑی ڈیٹیل میں اس ویب سائٹ کے مطالق آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب آپ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ کو شروع شروع میں پتہ نہیں چلے گا کہ کرنا کیا ہے یہاں پر سو آپ نے اس ٹوٹوریل کو بلکل میس نہیں کرنا پہلے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یہاں پر کس قسم کے کام ہوتے سرچ ریلیونس جو کام ہوتے ہیں یعنی آپ سے مختلف چیزوں کے مطالق بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ سرچ کرنا ہے اور سوشل میڈیا ایویویشن سے مطالق پروجیکٹ ہوتے ہیں یہاں پر نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے مطالق پروجیکٹ ہوتے ہیں یعنی اس میں لینگویج ریکوگنیشن لینگویج ٹرانسکریپشن اس طرح کے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بھی کافی سارے کام آتے ہیں یہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو سسٹم ہے ان کو مدد فراہم کرتی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیٹے مثلاً مایکروسوفٹ ایمازون ایڈوبی ایٹویل سائمنز وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو گلوبر پارٹنرز ہیں اس میں ایمازون ہیں، مایکروسوفٹ ہیں، آئی بی ایم، گوگل، انویڈیا تو اس طرح کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچٹ ہیں اور ان کو پروجیکٹس دیتی ہیں وہ پروجیکٹس کیا ہوتی ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مطالق ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایپن کو دے دیتے ہیں مثلاً میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا یہاں پر وہ گوگل والوں کی طرف سے تھا جو ٹیسلا کی خودکار گھاڑیاں چلتی ہیں تو وہ جب چلتی ہیں سامنے جب اس کے کیمرے میں آتا ہے جیسے ہمیں انہوں نے تصویریں دی ہوتی تھے کہ اس میں بیلڈنگ کون سی ہے، سڑک کون سی ہے، آسمان کون سا ہے اور جو ٹریفک لائٹ سے وہ کون سی ہے تو اس طرح ایمیجز دی ہوتی تھے ہم نے اس میں سے سیلیکشن کر کے سیلیکشن بنا لیتے تھے اور بتا دیے کہ یہ درخت ہیں یہ اس میں سڑک آیا ہوا ہے سڑک میں اس سائٹ پر ٹرن ہے تو یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ تھا اسی طرح کیا پروجیکٹ اس میں ہوتے ہیں کافی سارے اس کے راوہ لینگویج ٹرانسلیشن کے مطالق پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں اور ٹرانسکرپشن یعنی جو آڈیو فائل آپ کو دی جائے گی اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ تو یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ان کے مطالق بتا دیا کہ ایپ اینڈ کیا چیز ہے اور اس ویب سائٹ پر آپ لوگوں نے لازمی کام کرنا ہے ایسی ویب سائٹوں کے مطالق آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے اور اگر بتائیں گے بھی تو آپ کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے جتنا انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے یہاں پر آ کر جوبز کی اوپر کلک کرنا ہے جوبز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا یہاں پر دوستو آپ لوگوں کے سامنے یہ لکھا ہوئے پار ٹائم فلیکسیبل جوبز اس میں سے آپ کون سوالہ سریک کرنا چاہتے ہو پروجیکٹس جس طرح میں نے آپ کو بتا ہے کوالیفائی فور لانگ ٹرم اور پار ٹائم اپورچونٹیز یعنی اگر آپ کو لانگ ٹرم کے کام کرنا چاہتے ہیں جو مہینوں اور سالوں تک چلتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے مایکرو ٹاسک کرنے یعنی چوٹے چوٹے کام جو کہ ایک دن میں آپ کر سکتے ہو تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے سروے وغیرہ اور ڈیٹا کلیکشن کا کام کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ سمجھ دیں ایک ویب سائٹ کے اندر تین ویب سائٹیں ہیں جب آپ ایک منٹر ہوتے ہو تو وہ اپنے اندر ایک بڑے پروجیکٹس والا فریلینسنگ ویب سائٹ فراہم کرتا ہے اگر میں یہاں پر کلک کر دوں تو یہ ایک الگ انٹرفیس ہوگا یہاں پر کروں تو یہ ایک الگ انٹرفیس ہوگا سو سب سے پہلے ہم لانگ ٹرم پروجیکٹ پر اپلائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھ بھی لیں ان چیزوں کو میری چونکہ کلاس کا ٹائم کافی زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں ڈائریکٹ یہاں پر اپلائی کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ پیج کل جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈرس لکھنا ہے یہاں پر پاسورڈ لکھنا ہے یہاں پر اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد تو اس کے بعد یہ کلک کرنا ہے اور آپ نے کریئیٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ان کے جو ایف ای کیوز ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار آپ یہی سوال دھورائیں گے کہ سر یہ کس طرح ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے وہ یہاں پر انہوں نے ترتیب سے دیئے ہوئے تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دوں یہاں پر آپ ایک کنٹریبیٹر وہ اپنا وقت یہاں پر لگاتا ہے اور یہاں پر پروجیکٹ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے تو کس طرح پیمنٹ اس کو دی جاتی ہے تو یہاں پر جو طریقہ کار ان کا ہے یعنی مہینے کے جتنے آپ نے آورز ورک کیا ہوگا اس کا ایک انوائس آپ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے انوائس کو پروسس کرتے ہیں اور آپ کو پیونیر اور پیپال کے طرح پی کرتے ہیں لیکن تیس دنوں بعد یعنی مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایپن پر کام کرتے ہوئے مجھے کوئی خرچ کرنا پڑے گا نہیں جناب آپ کو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں کہ مجھے کوالیفائی کرنے کے لیے کچھ ایکزیم وغیرہ دینا پڑے گا تو یہ کہتے ہیں کہ سائن اپ کے دوران آپ کو کوئی کوالیفیکیشن جو ایکزیم ہے وہ نہیں دینا پڑتا اور کوالیفیکیشن کا جو ایکزیم ہے وہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے ان پر depend کرتا ہے اس وقت پھر آپ کو qualification exam پاس کرنا پڑے گا جو project آپ لیں گے اس سے متعلق qualification آپ کو پاس کرنی پڑے گی اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے کچھ اور غیر ضروری سوالات کیے ہیں جو کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں میں آتا ہوں یہاں پر form میں اور اس form کو آپ لوگ fill up کر دیجئے گا میرا already account بنا ہوا ہے سو میں sign in پر click کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے وہ کچھ اور question بھی پوچھیں گے next form پر میں اس پر آپ کا time ضائع نہیں کروں گا میں سیدھا sign in کر دوں گا تاکہ آپ کو اس interface پر لے جاؤں جس پر آپ نے work کرنا ہوگا یہاں پر آپ اپنے email اور password type کر دیں اور please login پر click کر دینا ہے دوستو آپ لوگ کے سامنے یہ interface کھل جائے گا یہ page کھل جائے گا یہاں پر آپ لوگ کے سامنے وہی project ہوں گے جن کی qualification کے لیے آپ نے apply کیا ہوا ہے جس طرح already میں نے کیا ہوا ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ نے click کرنا ہے all projects کے اوپر all projects پر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر all project پر click کر دینا اور یہ آپ کے سامنے تمام جو works ہیں جو projects اس وقت کھلے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو project ہے وہ یہاں پر اس کی detail دی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پر کس type کا project ہے اس کے مطالق دیا ہوا ہوتا ہے کہ social media سے related ہے languageistic سے مطالق ہے data collection سے مطالق ہے تو یہ ان کی detail یہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا rate کیا ہے یہ جیسے one dollar per task دیتے ہیں اس کے بعد یہ 25 dollar per task دیتے ہیں بہت اچھا اچھے rate ہوتے ہیں دوستو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ social media elevator ہے یہ 4.5 dollar per hour آپ کو پی کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اور کہ اس کے اندر کیا ہے بلکہ اس کے لئے already میں نے apply کیا ہوا ہے ہم کوئی اور دیکھتے ہیں یہ جیسے crescent data collector ہے اس کا .01 per task ہے تو جو چھوٹے ہیں وہ ان کی قیمت بھی کم ہوتی ہے جو بڑے project ہوتے ہیں ان کی rate بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ جیسے ہے project اب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں اس کو میں apply کر دیتا ہوں اگر آپ اس کے مطالق ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر more پر کلک کر دیں میں for example اس کیلئے apply کرتا ہوں یہاں پر دوستو اس project کے مطالق تمام ڈیٹیل ہمیں اس نے دی ہوئے تھے this project seeks to assist with a social media post content which can be considered as engagement bit تو آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے start کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے test دینے سے پہلے یہ جو guidelines انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے پڑھ لینی ہے اگر guideline انہوں نے دی ہوئے otherwise پھر یہاں پر work کی requirement کے مطالق تمام چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر انہیں تفسیر سے لکی ہوتی ہے اب آپ کمنٹ میں یہ سوال نہ کریں کہ سر یہ project کس طرح کریں گے یہ project کس طرح کریں گے اس میں ہر project دوسرے project سے مختلف ہوتا ہے اس کی requirements بھی مختلف ہوتی ہے تو آپ نے یہ سارا کچھ پڑھ کے اور پھر اس project پر آپ نے click کر دینے اور اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ پڑھ لیں گے تو آپ یہاں پر کر دیں i have read this page and wish to proceed with the qualification process اس کے بعد جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کی جو qualification process ہے وہ start ہو جائے گی یہاں پر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا email دوبارہ enter کر دیں اور password enter کر دیں اور اس کے بعد i agree پر click کر دیں جب آپ ان پر click کر دیں گے تو آپ کے سامنے جس طرح میں نے already ایک project پر apply کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہاں پر show ہوگی کہ آپ کا جو application ہے وہ ابھی in process ہے ایک ایک project میں کافی دن لگ سکتے ہیں پندرہ بیس دن بھی لگ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں مگر اگر ایک project کے لیے بھی آپ qualify کر گئے اور آپ کا کام شروع ہو گیا تو پھر سمجھ لیں یہ long term کے کام ہوتے ہیں یہ مہینوں تک چلتے ہیں profile پر جب آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک interface کھولے گا اس میں ہے اپن چائنا platform opt in اور opt out اگر اس کے بعد project ایسے ہوتے ہیں جو کہ چائنا کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان کا الگ ایک interface بنا ہوا ہے آپ نے اس پر in کرنا ہے تو آپ نے اس وقت opt in پر click کرنا ہے اور i agree کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک دوسری website پر لے جائے گا جو اپن ہی کی ہے مگر چائنا کے لیے ہے تو وہاں پر آپ کو الگ سے project نظر آئیں گے اور اگر آپ نے انگلش version پر کام کرنا ہے تو opt out کر دیں اور i agree کر دیں تو آپ اس والے پر آ جائیں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اور کوئی زیادہ پیچیدہ قسم کی چیزیں نہیں ہیں بس سیدھا سیدھا یہ جگہ ہے یہاں پر آپ کام کریں اور جب آپ کام کریں گے تو مہینے کے بعد آپ نے انوائز generate کرنا ہے وہ بھی یہاں پر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس میں جتنے hours آپ نے کام کی ہوتے وہ آپ demand کر لیتے ہیں ان سے تو پیونیر کے طرح یہ لوگ آپ کو payment کر دیتے ہیں اس کے مطالق دوستو آپ بے شک youtube پر اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی جو بھی problem ہوگی اس کے مطالق خاص کر انڈینز نے کافی detail میں ویڈیوز بنائی ہے وہاں سے بھی آپ help out کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو میں log out کرتا ہوں log out کرنے کے بعد appen پر آ جاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو انٹرفیس ہے وہ پیشلی والی سے کافی change ہے یہ صرف جو long term project سے یہ اس کے لیے ہے connect.appen.com اگر آپ نے main website پر جانا ہے تو یہاں پر آپ کو type کرنا ہوگا www.appen.com اور یہاں پر jobs پر کلک کر دیں اور اس کے بعد میں prefer کروں گا کہ آپ micro task میں بھی حصہ لے لیں یہاں پر بھی آپ apply کر دیں تو آپ کے سامنے same interface پھر کل جائے گی یہاں پر آپ نے الگ سے login بنا دینا ہے کیونکہ وہ connect.appen تھا اور یہ annotate.appen.com ہے سو میں نے آپ کو یہ difference بتانا تھا کہ ان سب میں فرق ہے جب آپ login کریں گے اگر آپ نے micro task والے میں apply کیا ہوا ہے تو آپ نے annotate.appen.com میں آنا ہے اور اگر آپ نے long term projects کیلئے apply کیا ہوا ہے تو آپ نے connect.appen.com پر کلک کرنا ہے تو یہ page بھی same ہی ہے یہاں پر بھی آپ کی وہی requirement ہے کہ آپ نے full name لکھنا ہے اپنے email لکھنا ہے اور password جو آپ نے دینا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آئی اگری پر کلک کر آپ نے create new account بنانا ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو تین جو آپ کو شروع میں option آئے تھے یہ بالکل الگ الگ سمجھے ان کے لئے websiteیں بنی ہوئے ہیں تو آپ نے ان تینوں پر اگر apply کرنا ہے تو تینوں پر کر دیں اور ان تینوں میں الگ الگ سے project ہوتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ comment section میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ internet سے بھی help لے سکتے ہیں جس چیز کی یا جس tip کی آپ کو سمجھ نہ آئے ملتے ہیں اگلے tutorial میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ